بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے زورمین اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہم یوٹیوب چینل کے لیے چینل آرٹ کس طرح ڈیزین کرتے ہیں اس کا سیز کیسے اور کتنا رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی مکمل ایڈجسٹمنٹ کس طرح کی جاتی ہے کہ ہمارا جو ڈیزین ہے مویلز اور ڈیسک ٹاپ دونوں پر اچھی طرح اور کلیر نظر آئے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے کام کو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو یہ میں نے ایز ایس ایمپل ایک پکچر ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے آپ اس کو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب چینل آرٹ سیز لکھیں گے اور آپ اس طرح کی پکچر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس پکچر پر ایک ریکٹینگل لگا رکھی ہے جس کا سیز میں نے رکھا ہے یہ سیز یہاں پر شو کیا جا رہا ہے یہ سیز یہاں پر شو کیا جا رہا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ نے اس بڑے والی ریکٹینگل کا سیز اتنا رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور ریکٹینگل لگانی ہے جو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک سٹارٹ ہوگی اس کا سیز بھی یہاں پر شو کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کے سنٹر میں یہ جو بلیو والا ایریا نظر آ رہا ہے ایک اور ریکٹینگل لگانی ہے جس کا سیز بھی یہاں پر شو کیا جا رہا ہے اس ریکٹینگل میں آپ کوئی بھی ایک سالڈ کلر اس طرح جس طرح میں نے فل کر رکھا ہے آپ نے اس کو فل کر دینا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ نے اس مکمل ایریا میں آپ نے ایرزینگل کرنی ہے اور اس سنٹر والے ایریا میں آپ جو بھی لکھیں گے وہ موبیل اور ڈسک ٹاپ دونوں پر کلیر نظر آئے گا یہاں پر آپ اس کو مکمل کور کرنے کے لیے سیڈوں پر کوئی بھی ایرزینگل لگا دیں گے یہ ہمارا جو ہے مین ایریا بات جائے گا اس سریعے میں ہم نے صرف اتنی ایرزینگل کرنی ہے جو ہم شو کرنا چاہتے رہے ہیں جیسا کہ یہ میں نے اپنے چینل کا آرٹ بنا رکھا ہے میں ایک اپنی پکچر یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو کچھ میں نے یہاں پر لکھنا ہے وہ میں یہاں پر لکھوں گا اور دیان میں اس بات کو رکھتے ہوئے آپ نے اس سنٹر والے پارٹ کو دیزینگل کرنا ہے کہ اس ریکٹینگل سے جو بھی حصہ باہر نکلے گا وہ آپ کا موبیل پر شو نہیں ہوگا اور کوشش کریں کہ اس ریکٹینگل کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے دیزینگل کو مکمل کریں آپ نے اپنے دیزینگل کی مکمل اچھی طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے جو ریکٹینگلز لگا رکھی ہیں کوشش کرنی آئے گی کہ ہی آوٹ لائنز کو ختم کر دیں اور کوئی بھی ٹیکسٹ آپ کا چھپا گیا نہ رہے اور تمام ٹیکسٹ کو فرانٹ پر کر لیں اور یہ آوٹ لائن لکٹینگل کی جو رہ گئی ہے میں اس کو بھی ختم کر رہا ہوں اور یہ میرا ڈیزینگل تقریبا مکمل ہو چکا ہے اب اس کو میں ایکسپورٹ کر لوں اور یوٹیوب پر جا کر اس کو ایز ای چینل آٹ اپلوڈ کر دوں گا اور یہ مکمل طور پر فٹ آئے گی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دی گئی گانٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں